وقت کی سیاست اس دور سے گزر رہی ہے جہاں اگر آپ دھارمک ہیں مذہبی ہیں آپ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ کا مذہبی دکھنا ضروری ہے آپ کا پوجہ پاٹھی دکھنا آپ کا عبادت گزار دکھنا بہت ضروری ہے وقت کی مجبوری بھی ہے اور سیاست کے لیے یہ ضروری بھی ہے ایک وقت اور ایک دور تھا جب اگر کسی کو عمرہ کے لیے بلاوا آتا یا کسی کو حج کے لیے بلاوا آتا تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوشکسمت اور بڑا سعادت مند سمجھتا تھا اور پوری دنیا سے کہتا فرتا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں خانہ کعبہ کو دیکھنے جا رہا ہوں میں روز رسول پر حاضری دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد وہ زمانہ جس زمانے میں یہ کشتی کا سفر لمبا چوڑا سفر ہوتا تھا آپ عمرہ کے لیے نکلتے تو بھیگتی آنکھوں سے لوگ آپ کو الویدہ کہتے تھے آپ سفر پر نکلتے تو ٹوٹ کر گھر والے روتے ٹوٹ کر آپ کے رشتہ دار آپ کی جاننے پہچاننے والے روتے اور آپ سے گزارشے کرتے کہ آپ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہیں آپ خانہ کعبہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو خانہ کعبہ سامنے ہوگا آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہوں گے اور اللہ کے گھر کے مہمان ہو کر جب آپ دعائیں کریں تو ہمارا نام بھی اپنی دعاؤں میں ضروری جئے گا اور جب حج ہو یا عمرہ ہو جب حج اور عمرہ سے لوگ واپس آتے اپنے گھر تو دیواناوار لوگ ان کے گھر پہن جاتے اور دیوانوں کی طرح ان کے گھر کے دائیں بائیں کھڑے رہتے اور انتظار کرتے کہ ان سے ملاقات ہو مسافہ ہو جائے ان سے بات ہو جائے اور آب زمزم پینے کا موقع ملے ایک زمانہ وہ تھا ایک دور وہ تھا اور حج اور عمرہ پر جانے والے اس نیت سے گھر سے نکلتے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے گھر پر تیرے مہمان بن کر حاضری دینے آ رہے ہیں ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو ہماری کیے ہوئی خطاؤں کو معاف کرنا اور جب ہم حج بیت اللہ سے واپس آئیں یا جب ہم عمرہ مکمل کر کے اپنے گھر واپس پہنچیں تو ہماری صورت بالکل ویسی ہو جیسی اس دن تھی جس دن ہم پیدا ہوئے تھے یہ نیت کر کے لوگ نکلتے اور اس کے بعد حج بیت اللہ یا عمرہ دونوں جگہوں پر جاتے اور روز رسول پر بھی حاضری دیتے اور اشکبار ہوتے دونوں جگہوں پر اور وہ بزرگ جب واپس آتے جیساں میں نے آپ کو کہا کہ دنیا دیوانوار ان سے ملنے چلی جاتی تھی عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا عمرہ کا مقصد اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرانا حج کا مقصد اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے حضور میں جا کر اپنی کیوئی خطاؤں کو گناہوں کو بخشوانے کی معاف کروانے کی پوری پوری کوشش کرنا اور دن اور رات صرف اور صرف عبادت میں گزرتے ہیں کہتے دائیں بائیں والے کہ آپ سو جائیے نیند کریے تو آپ آگے سے جواب دیتے کہ پتہ نہیں اس اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا اور خانے کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا آج اگر ملا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی اپنی کیوئی خطاؤں کی اور جو کچھ غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں آج یہ معافی مانگنے کا جو مجھے موقع ملا ہے یہ میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا آپ حجرِ اسود کو چونتے تو آپ کو لگتا کہ آپ کے دل کا محل جو ہے وہ صاف ہو گیا آپ گلافِ قابہ کو ہاتھ لگاتے تو آپ کو سکون اور اتمنان محسوس ہوتا یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یا ان لوگوں سے سنا جو حج اور عمرہ اس زمانے میں کر کے آئے جس زمانے میں نہ ٹی وی تھا نہ موبائل تھا نہ ٹویٹر تھا نہ انسٹرگرام تھا نہ فیس بک تھا لیکن وقت اور حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ آج آپ خانے قابہ میں بھی لوگوں کو سیلفیاں کھینچتے ہوئے دیکھتے ہیں ٹھیک گلافِ قابہ کے سامنے ٹھیک حجرِ اسود کے سامنے لوگ اپنی تصویر کھچانا اپنے لئے بائی سے فخر سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خانے قابہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو تصویر کھچانے کا موقع ملا ہے بس یوں سمجھ لیجے زندگی کہ تمام معاملات حل ہو گئے اللہ ہم سے راضی ہو گیا تمام گناہ ہمارے معاف ہو گئے شاید لوگوں کو یہ سب محسوس ہوتا ہوگا اور اللہ کرے کہ جو لوگوں کے دلوں میں یہ نیت ہے کہ ہمارے گناہ اس سے معاف ہوں گے اللہ اسی سے اگر ہمارے گناہوں کو معاف کرے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے وہ کافی ہے لیکن جب آپ سیاست دانوں کو غلاف کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے روز رسول پر حاضری دینی کے لئے جا رہی ہیں اس کا اعلان کرتے ہوئے سنتے ہیں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لئے جا رہے ہیں مکہ معظمہ پہنچنے والے ہیں جب یہ تصویریں ٹوٹر پر انسٹرگرام پر یا فیس بک پر آپ شیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سیاست دانوں کی مجبوری ہو گئی ہے اب آپ مذہبی اگر ہیں تو مذہبی دکھنا ضروری ہے اب اگر آپ کسی مذہب کو ماننے والے ہیں کسی مذہب کے پیروکار ہیں تو آپ کو بلکل این اس مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی آپ کو بلکل اس مذہب کے اصولوں کے این مطابق چلنا ہوگا آپ کو پبلک لائف میں کم سے کم مذہبی دکھنا ہوگا یہ اس وقت کی سیاست کی مجبوری ہے حالانکہ کوئی اچمبے والی بات نہیں اس سے پہلے بھی مذہب کا استعمال سیاست میں اور مذہب کا استعمال سیاست کے لیے جمعہ کشمیر میں ہوتا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ یہ درشاتہ ہے کہ اب اگر آپ اسی مذہب کے پیروکار ہیں تو دکھ جائے تمام لوگوں کو کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں اگر آپ اپنے دھرم پر فخر کرتے ہیں اور اعلاناً دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلان دھرم کا ماننے والا ہوں میں ملک کا سب سے امپورٹنٹ آدمی ہونے کے باوجود اپنے مذہب کا پیروکار ہوں تو ہم بھی اب یہی کریں گے ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں ہم اعلاناً اب اپنے اعلاناً اب اس مذہب کے ماننے والے ہونے کا اعلان کریں گے تاکہ ہماری کونسیونسی کو بھی یہ پتا چلے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن جو بزرگوں سے سنا اور جن بزرگوں نے ایک وقت میں ایک دور میں یہاں تک منع کر دیا کہا کہ جب خدا کے گھر کا دیدار کرنے آؤ جب روزہ رسول پر حاضری دو تو حاضری کا مقصد اور کھانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ ہو کہ آپ اپنے گناہوں کی آپ اپنی خطاؤں کی آپ اپنے کیے ہوئے تمام برے کاموں کا حساب اللہ آپ سے حساب کتاب نہ لے وہ گزارش اللہ کے دربات میں کریں آپ مہمان بن کر یہ کریں کہ مولا پوری زندگی جو میری گزری وہ گناہ کرتے ہوئے خطائیں کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہوئے تیرے بتائے ہوئے قانون کی خلاف فرضی کرتے ہوئے گزری ہے مولا تیرے دربار میں حاضر ہوں اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تیرے بنائے ہوئے قانون کے این مطابق زندگی گزارتے ہوئے گزر جائے یہ دعا آپ مانگنے کے لئے بزرگ کہا کرتے تھے بزرگ یہ بھی کہتے کہ خان کعبہ میں جا کر اپنا وقت فضول چیزوں میں نہ لگائیں روز رسول پر حاضری دیتے وقت مسجد نوی میں نماز پڑھتے وقت بس دل میں ایک ہی چیز گردش کر رہی ہو یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے تو بخشش کرنے والا ہے یا اللہ بخش دے اور عبادت کو لے کر تو یہاں تک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا پاس سے کوئی آدمی گزر گیا پاس سے کوئی آدمی گزر گیا اور نماز ختم کرنے کے بعد اگر اس آدمی نے مان لیجئے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی تم فلا وقت آئے یا تمہاری نماز تم نے سلام فیر لی یا تم نے نماز کار دی تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو اس کا مطلب صافتہ یا مان لیجئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کوئی آیا آپ نے اپنی نماز لمبی کی تو اس کے بارے میں صافتہ پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادت نہیں ریاکاری ہے کہا گیا یہ عبادت نہیں ریاکاری ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ عبادت نہیں کلاکاری ہے ریاکاری کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ کا مقصد خدا کو پانا ہو اگر آپ کا مقصد عمرہ کے جو فضائل ہیں عمرہ کی جو فوائد ہیں وہ تمام آپ کو ملیں تو آپ اس کا پبلک ڈسپلی نہیں کریں گے یہ بزرگ کہا کرتے تھے لیکن اللہ گنی ہے اللہ رب العزت کہ یہاں کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں کون آدمی کتنا بلند پائے کا ہے یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اس لئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہو عمر عبداللہ ہو کوئی بھی سیاستدان ہو یا کوئی بھی شخص و میں ہوں آپ ہوں ہمیں اگر اللہ اپنے گھر کا تواف کرنے کا موقع دے صفحہ اور مروع کے بیچ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دے روز رسول پر حاضری دے کر اللہ کے یہاں رسول کا واسطہ اللہ کو دے کر یہ کہا جائے کی یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے مجھے نیک راستے پر ڈال دے نیک لوگوں کے راستے پر ڈال دے اگر یہ کہنے کا موقع مل جائے تو اس کے بعد اس کا پبلک ڈسپلی ہو نہ ہو آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی لیکن مذہب تو کہہ گئے کہ بھائیگر عبادت کی نیت سے گئے ہیں تو پھر صرف اور صرف عبادت پر ہی آپ کا فوکس ہونا چاہیے لیکن چونکہ سیاست کی مجبوری ہے اور سیاست دان کے لیے کہ اپنے آپ کو سیاسی زندگی میں زندہ رکھنے کے لیے اب مذہب کا پبلک ڈسپلی کرنا ضروری ہو چکا ہے اسی لئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب جو بھی سیاست دان کسی مندر میں جائے کسی مسجد میں جائے یا کوئی بھی سیاست دان یہاں کسی مسجد میں نماز پڑھے یا کھانے کعبہ میں حاضری دے یا روز رسول پر حاضری دے اس کی مجبوری ہو گئی ہے کہ اسے اپنی کونسیونسی کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کہاں موجود ہوں ورنہ کون نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کے گھر میں ہو اللہ کا مہمان ہو خانے کعبہ کا تواف کر رہا ہو حجرِ اسود کو چوم رہا ہو اور گلافِ کعبہ قصہ گلافِ کعبہ پر اپنے گلافِ کعبہ پر ہاتھ رکھ رہا ہو کون نہیں چاہے گا کہ وہ صرف اور صرف یہ سارا وقت عبادت میں گزارے اللہ سے معافی مانگنے میں گزارے اور سارے کے سارے اس وقت میں کوشش کرے کہ جب وہ انسان واپس اپنی زمین اپنی دھرتی اپنے ملک میں آئے تو وہ بالکل اسی شکل میں آئے جس شکل میں اسی شکل میں اور اسی صورت میں آئے جس صورت میں وہ اس دن تھا جس دن وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا بس ایک مقصد تو عمرہ اور حج کا یہ ہے کاش مذہب کو ہم لوگ اپنی سیاست کو بہتر بنانی کے لئے استعمال کرتے تو کمال ہوتا لیکن ہم مذہب کا استعمال جب صرف سیاست کے لئے کرتے ہیں تو یہ تھوڑے وقت کے لئے بہت فائدے مند ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان افسوس کرتا ہے اس بات پر کہ مجھے مذہب کا استعمال سیاست کے لئے نہیں کرنا چاہیئے تھا پڑوس میں ہمارا ایک ملک ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے